فرض کریں اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے کہے کہ صرف سترہ دنوں میں ہی زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کر لے گی تو آپ کو کیسا لگے گا اور اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی اپینا یہ تحریر پڑھتے ہوئے تمام لوگوں کیوں رہے دو سو پچاس سال سے زیادہ ہوگی لیکن ہماری زمین پر تو ایک سال تین سو پینسٹ دنوں کا ہوتا ہے پھر میں ایسی باتیں کیوں لکھ رہا ہوگا تحریر انڈرسکور 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 کاشف احمد دراصل ناسا نے حال ہی میں ایک سیارے کا پتہ لگایا ہے جو صرف سترہ دنوں میں ہی اپنے ستارے کا ایک چکر مکمل کرتا ہے اگر ہم اس کا موازنہ زمین سے کریں تو زمین کا ایک سال یہاں کے ایک سو سترہ دنوں کے برابر ہوتا ہے لیکن ایک منٹ ہم اس سیارے کا زمین سے ہی کیوں موازنہ کر رہے ہیں اس میں یہی تو اس سیارے کی خاصیت ہے کہ اس کی بہت ساری خوبیان ہماری زمین جیسی ہی ہے اور یہاں پر زندگی بصر کرنے کے لئے سازکار ماحول موجود ہے اس سیارے کا نام کیپلر سولہان چاسی ہے اور اس کے بارے میں حیران کر دینی والی بات یہ ہے کہ اسے حال ہی میں کیپلر ٹیلی سکوٹ کی مدد سے دریافت کیا گیا تھا جبکہ اس ٹیلی سکوٹ کو دو ہزار اٹھارہ میں ہی فیور ختم ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس میں موجود ڈیٹا کو بھی مٹا دیا گیا بلکہ اس میں موجود ڈیٹا اب میں امریکہ کی سپیز ایجنسی کے پاس محفوظ ہے اور اسی ڈیٹا کی چھان بینگ کرنے پر حال ہی میں اسے دریافت کر لیا گیا ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے بس تھوڑا ہی بڑا ہے اور یہ اپنے ستارے سے اتنے ہی دوری پر موجود ہے جہاں پانی مایا حالت میں موجود ہوستی ہے اس کے علاوہ اس سیارے پر اپنے ستارے کی روشنی زمین کے مقابلے میں صرف پچتر فیصد ہی پڑتی ہے اور اسی وجہ سے یہاں کا درجہ حرارت بھی لگ بھی زمین جتنا ہی ہے اگر اس سیارے کی ستارے کی بات کی جائے تو یہ ایک ریپ ڈوارف ستارے کے گرد چکر لگا رہی ہے جو کہ ایک صرف بونا ستارہ ہے اور اس کا سائز ہمارے سورج سے کافی چھوٹا ہے لیکن چونکہ یہ سیارہ آپ میں اسی ستارے کی کافی پھرید موجود ہے اور ستارہ بھی ایک ریپ ڈوارف ہے تو اس لیے اس سیارے پر زیادہ گرمی نہیں ہے اور اسی پھربت کی وجہ سے یہ سیارہ صرف اٹھارہ دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے تین سو نوری سال دور واپرے ہے جو کہ دیگر دریافت ہونے والے سیاروں کے مقابلے میں زمین کے زیادہ نزدیک ہے جیسے کہ ٹرابسٹ ون سسٹم اور دیگر سیاروں کی نظام جو ہم نے ابھی تک دریافت کیے ہیں لیکن ان سب میں ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ ہے ان کی زیادہ دوری جہاں تک ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم مستقل میں کھبی روشنی کی رفتار کو حاصل کر لیتے ہیں جوت کا ایک نام کن کام ہے تو ہمارے لیے زمین جیسے سیاروں میں سب سے پھریب یہی سیارہ ہوگا جہاں پر ہم انسانی آبادیاں آباد کر پائے گے موسیقی